ہم ہومیکرز کی زندگی میں نا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم جتنا مرضی بھی گھر کا کام کر لیں کچن کا کر لیں تو وہ کام جو ہے نا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا تو آج کی ویڈیو آپ نے انڈ تک دیکھنی ہے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبادر سے ٹپس اینٹریکس اور کچھ ہیکس شیئر کروں گی جن کو آپ نے فولو کرنا ہے اور اپنے گھر کے کاموں کو بہت ایزی بنا لینا ہے آپ کا گھر یا کچھن جتنا مرضی بھی چھوٹا ہے یا بڑا ہے ساف سترہ اورگنائز رہے گا ٹھیک ہے اور آج میں آپ کے ساتھ کچھن کے بہت ہی زبادر سے یوسفل ہیکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ٹھیک ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ ہونے والی ہے تو بس آپ نے جلدی سے میری چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب ویڈیو کو لائکن شیئر بھی لازمی کی جگہ کومیٹس میں بتائے گا کہ آپ کو میری ویڈیو آج کی کیسے لگی تو ٹھیک ہے آج میں آپ کچھن کی کر رہی تھی ڈیپ کلیننگ ٹھیک ہے رات کو سونے سے پہلے اگر ہم کچھن کو ڈیپ کلیننگ کر لیں ٹھیک ہے اچھی طرح سے برطن دونے کے ساتھ سے ہم شیئرپ اس کی جو سائیڈ والی دیواریں ہوتی ہیں اگر ہم ان کو ویکلی یا ڈیلی صاف کر لیں تو اتنا زیادہ گندگی جو ہے نا وہ کبھی بھی جو ہے نا کچھن میں کٹھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے مجھے صرف یہ آٹھ دن گزرے تھے اور یہ دیکھیں جو سائیڈے تھی نا دیواروں کی دیواروں تو میں ڈیلی صاف کر لیتی تھی کچھن کی لیکن یہ سائیڈوں سے میں نے چھوڑی کے ساتھ جتنی بھی چکنا اچھی طرح سے رب کر دی ٹھیک ہے ساری چھوڑی کے ساتھ میں نے دیواروں کی سائیڈوں سے اس کو اچھی طرح سے خرچے دیا اور اس کو اتنی اچھے طریقے سے ساف کیا اس کے بعد میں نے کوئی بھی کلینر لے کے آپ بس اس کو سکربر کے ساتھ جو ہے نا اس کے اچھی طرح جو شیلف کی سائیڈی ہوتی ہے نا اس کے کونے جتنے بھی ہوتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ساف کر لیں تاکہ صبح کو جب آپ اٹھیں اور کچھن میں جب کھانا بنائیں یا ناشتہ بنائیں ٹھیک ہے بچوں کو سکول بجنا ہوتا ہے تو اس طرح کے صفائی یا صفائی اگر ہم رات کو ہی یہ سارے کام نبتا کے سوئیں تو ہمیں صبح کو یہ کام کرنے میں کچھن کے کام کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے لیے یہ بہت زیادہ جو ہے نا ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب میں نے جو میری ڈیلی کی روٹین ہے کہ کچھن میں کوئی بھی برطن جو رات کو میں نہیں رہنے دیتی ٹھیک ہے جتنے بھی طوی ہوتی ہوتے ہیں روٹٹ کانے والے وہ بھی میں نے رات کو واش کر کے ایک ایک چیز جتنی بھی ہوتی ہے نا سار شیلف ہو گئی دیوارے ہوں گی ٹھیک ہے اچھی طرح سے رات کو کلین کر کے سوئیں تاکہ صبح کو جب بچوں نے سکول جانا ہو بس ان کے لنچ بوکس بنانے ہوں گے اور بس ان کو ناشتہ بنا کے دینا ہوگا ٹھیک ہے نا تو پھر اس طرح سے اقراب بھی اپنے آدھے سے زیادہ کام رات کو کیونکہ ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے آج کل جو ہے نا راتیں کافی لمبی ہو گئی ہیں اور جو دن چھوٹے ہو چکے ہیں اس لیے کافی زیادہ ٹائم مل جاتا ہے ہم جت جی میں بچوں کے لیے بنا رہی تھی چکن کے کٹلس تو اس کے لیے آج میں آپ کو ساتھ جو ہے نا بہت ہی زبدہ سی ایک جو ہے ٹپ شیئر کروں گی جب بھی ہم آلو اور چکن کے کباب نہیں تو سم ٹائمز اس طرح ہوتا ہے دو چار دن زیادہ پڑے رہنے کی وجہ سے نا آلو کے جو کباب ہوتے ہیں نا وہ بہت جلدی نا پانی جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے بہت ہی زبدہ سی ٹپ ہے کبھی بھی آپ دیکھے گا کہ آپ کے آلو اور چکن کے ک کباب پانی نہیں چھوڑیں گے آپ نے جتنے آپ نے کباب بنانے اس کے حساب سے بس میں نے جتنے براتے میں اس کے حساب سے صرف دو چمچ جو ہے نا اس کے اندر کون فلور کا ایٹ کر دیا ٹھیک ہے کون فلور ڈال کے اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور پھر آپ دیکھے گا اس کا سارے مکس کرنا بلکل بھی جو ہے نا وہ آلو جو ہے نا وہ لیس نہیں چھوڑیں گے اور اتنے زبردست اس کی بائنڈی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کٹلس کی اور آپ جتنے دن مرضی بھی فریز کر ل نا تو آپ دیکھے گا کہ یہ جو کٹلس ہے نا وہ پانی جو بلکل بھی نہیں چھوڑیں گے ٹھیک ہے بس آپ نے اس کے آپ کو پتہ ہے کہ آلو کے کباب جو موٹے موٹے سے ذرا بند سے اچھے لگتے ہیں وہ بنا کے پر رکھ لینا ہے اچھا جو نیکس ٹپ ہے نا میری کچن میں جو ڈیلی یوز کی چیزیں ہوتی ہیں سیزر ہوگی کینچی ہوگی ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ استعمال کے بعد جو نا ہماری جو کینچی جو ہوتی نا وہ بہت زیادہ ہو جاتی کہ خراب ہو جاتی ہے ز اس کے لئے اگر آپ کو باہر جانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے بس آپ نے کوئی بھی میڈیسن کا خالی ریپر لینا ہے اس کے ساتھ جو نا اچھی طرح سے نا اس کو گسانا ہے تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کی جو نا یہ چھوڑی ہے نا وہ اتنی زیادہ تیز ہو جائے گی اگر آپ کی کینچی بھی اسی طرح سے کپڑا نہیں کاٹ رہی ہے تو بس آپ نے اس کے چھوٹے ریپر سے کاٹ لینے ہے اس کے بعد جو نا آپ نے اسی کینچی کے ساتھ جو نا دونوں سائد ایک روپ پر ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ایمونیم فائل ہے آپ اس کے ساتھ بھی ایمونیم فائل کے ساتھ بھی جو نا اس کو اچھی طرح سے نا راب کر سکتے ہیں اپنی کینچی اور چھوڑی کو ٹھیک ہے ان دونوں یہ کام کرنے سے آپ دیکھے گا کہ آپ کے گھر میں ہی اپنی یہ دونوں چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور آپ کو جو نا بلکل بھی بسار جانے کی ضرورت جو نا وہ نہیں پڑے گی یہ بہت ہی ضرورت سا آئیڈیا ہے میں تو اسی طرح سے کرتی ہوں جب بھی میرے کوئی چیز خراب ہو جائے نا کی کسی بھی میڈیسن کے خالی ریپر کے ساتھ اور وہ اتنی زیادہ اس کی دہار جو نا چھوڑی یا کینچی کے تیز ہو جاتی ہے وہ بڑی جلدی سے جو نا چیزوں کو جو نا کٹ کرنے لگ جاتی ہے آپ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹپس کو نا استعمال کر کے نا اپنی گھر کی چیزوں کو نا گھر پہ آسانی کے ساتھ جو ٹھیک کر سکتے ہیں اور اپنی گھر کے کاموں کو آسان بنا سکتے ہیں اچھا جو نیکسٹ آئیڈیا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہ ہوں نا ہمارے گھر میں جو بچے ہیں چوکلٹس کھاتے ہیں یا ہم چائے بہت زیادہ پیتے ہیں اور دانتوں میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے ہم ڈیلی براش بھی کرتے ہیں تو دانتوں کی پلاہٹ آپ نے کس طرح سے دل کرنی ہے اور جو بچے چوکلٹ کھاتے ہیں اور دانتوں کو کلڑا بہت جلدی ان کے لگ جاتا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو بہت ہی زبدر سے ٹپ بتاؤں گی آپ نے تھوڑی سی لے لینی حل دی ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے ڈال دینا میٹھا سو� اور چھٹکی میں نے اس کے اندر بس نمک ایٹ کیا بس یہ تین چیزیں ڈال دینا ہے اور اس کے ساتھ اپنے چوتھی چیز جو اس کے اندر ایٹ کرنی ہے وہ ہے ٹھوٹ پیس ٹھوٹ پیس آپ کو ایسا بھی لینے جو بھی آپ کے گھر میں اس وقت موجود ہے اور جو کوئی بھی آپ ڈیلی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ان چاروں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے بچوں کے دانت ساف کروانے ٹھیک ہے ایک اور چیز میں اس کے اندر ایٹ کروں گی وہ ہے لیمون ل لیمون اگر آپ کے گھر میں ہے نا وہ آپ نے اس کے اندر لازمی ایٹ کرنا ہے لیمون ڈالتے ہی جو میٹا سوٹا میں نے ڈال ہے نا وہ اچھی طرح سے پھول جائے گا اور یہ سارا مکس کر جو ہے نا اچھی طرح سے پھول جائے گا تو بس آپ نے جن کے بھی دانت پی لی ہے نا رات کو سونے سے پھلے اگر آپ کے دانتوں میں کلڑا ہے ٹھیک ہے دانتوں میں ٹھنڈا گرم لگ رہا ہے تو آپ نے یہ مکس کر بنا کے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اپنے بچوں کو بھی دیں خود بھی کریں آپ دیکھے گا کہ آپ کے دانت کتنے زیادہ نیٹا لتنین اور ساف ہو گئے ٹھیک ہے یہ بہت ہی زبدیس سا آئیڈیا آپ اس کو لازمی کر کے دیکھئے گا نیکسٹ آئیڈیا میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ جو ہے نا اپنی گھر میں جلری کو کس طرح سے سیو کر سکتے ہیں اور اگر ہم نے کہیں ٹریول پہ جانو ہمارے پاس بہت زیادہ لگیج ہو جاتا ہے سم ٹائمز ٹھیک ہے اور اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس میں ڈال کے لے جائیں کیری کر کے اپ بہت ہی آسانی ہو جاتی ٹھیک ہے یہ میرے پاس ایک چھوٹی سی زافران کی ڈبی پڑی تھی میں اس کے اندر جو نا اپنے چھوٹے چھوٹے سے جو ایرنگ سے وہ ڈالی ہے کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے نا ہم اپنے گھر میں ان کو بیکار نہیں ہوتی ہم ان کو ریجیوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس برش کی جو خالی ڈبیاں ہوتی ہیں نا یہ ان کے بہت ہی زبدیسہ ہم ان کے اندر جو نا چیزوں کو ارگنائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگ ہم نے کہیں جانا ہے شادی وغیرہ پہ ہم نے بہت زیادہ جو ہے نا اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں تو ہم نے کرنا کہا ہے کہ ان خالی ڈبیاں کے اندر جتنی بھی ایرنگز یا ایرنگز لے کے جانے ہیں ٹھیک ہے کوئی ٹاپس وغیرہ ہیں وہ ہم ان کے اندر ساتھ جو اس کے اندر ڈال کے نا لے کے جا اپنے بیگ میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پھر ہم اپنے ساتھ جو ہے نا وہ لے کے جاتے دیں کیونکہ اس طرح کی چھوٹے چیزیں ہیں نا یہ بہ ہمارے کام جو ہے بہت زیادہ آسان ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ساری رنگ جو ہے نا میں نے اس کے اندر ڈال دی اور یہ ساری رنگز اس کے اندر آگے ہم اس کو اپنے بیگ میں جو ہے نا ڈال سکتے ہیں اچھا جو اگلی ڈبیاں میں اس کے اندر کیا کروں گی کوئی بھی ہمارے پاس مالا ہے ٹھیک ہے نیکلس ہوگے بچوں کے وہ ہم اس کے اندر جو ہے نا ایزیلی ڈال سکتے ہیں اور اپنے ساتھ اگر ہم نے کی ایونٹ پہ جانا ہے شادی پہ ہم نے جانا ہے تو ہم اس کے اندر ڈال کے اپنے بیگ میں جو ہے نا رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ہے نا زبدستہ آئیڈیا اچھا جو نیکس ٹپ میں آپ کو بتاؤں گی نا وہ ہماری سلور کی جتنی بھی جیولری ہے نا آپ شکین کریں بہت زبدست اور امیزنگ آئیڈیا ہے نا آپ نے اس کو لازمی کر کے دیں نا اگر آپ کی جیولری سلور کی ہوگی جو گولڈن والی ہوگی بلیک ہو رہی نا تو بس آپ نے چارک لینا ہے چارک وہ لینا ہے جو ہمارے سکولز میں یوس ہوتا ہے نا بس آپ نے وہ چارک لینا ہے ان کو دو پیسز میں کر لینا ہے جتنی بھی آپ کی جیولری ہے آپ نے اس کے حساب سے ٹھیک ہے اس چارک کو لی لینا ہے اور ایک رہ پر لے کے جس کے اندر آپ کی جیولری ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر چوڑیاں ہوگی جی میرے پاس سلور کی ساری چوڑیاں تھی ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے ڈال دی اور ساتھ میں آپ نے چارک رکھ دینا آپ دیکھے گا کہ جو چوڑیاں ہیں نا وہ آپ کے بالکل بھی خراب نہیں ہوں گی جتنی بھی آپ کی جیولری ہے ٹھیک ہے وہ کالی بلکل بھی نہیں ہوں گی چاہے گولڈن والی ہے چاہے دوسری ٹھیک ہے بس آپ نے اس کے اندر چاک ڈال کے رکھ دینا اور آپ دیکھیں کہ سال اور سال آپ کی جیولری جو ہے نا وہ بلکل اس طرح لگے گی کہ جس طرح کہ آپ ابھی اس کو لے کے آئے ہیں اور اس طرح کے نیو لگے گی ٹھیک ہے آپ کی جیولری اور یہ دیکھیں یہ میرے پاس بالوں میں لکھانے والا کلپ تھا وہ اندر بھی میں نے یہ چاک ڈال کے نا رکھتی ہے تو بس اس کو میں اس طرح ڈال کے نا تو اپنے بیگ میں رکھ رہوں گے آپ دیکھیں کہ آپ کی جیولری ہے نا وہ کتنی زیادہ سیف ہو جائے گی آپ اس طرح سے اپنی جیولری کو نا جو سیف جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں نیکسٹ ٹپ میں آپ کو بتاؤں گی کہ سم ٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ کاغذ ہوتا ہے کہ وہ سیف ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کاغذ کو ہمیں دوبارہ چاہیے ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ ٹیپ لگی ہوتے ہیں ٹیپ ہم اس طرح سے اتارتے ہیں کہ وہ جو ہمارا کاغذ ہوتا ہے نا وہ سارا ہی پھٹ جاتا ہے لیکن وہ پیپر جو ہے نا بہت سروری ہوتا ہے اور وہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کی اس طرح سیفلی طریقے سے اور آسانی کے ساتھ جو ہے نا ٹیپ اتار سکتے ہیں کہ اس ٹیپ کو اتارنے کے بعد جو ہے نا آپ کا کاغذ جو ہے نا وہ بلکل محفوظ دے گا ٹھیک ہے جس طرح بھی آپ کے ٹیپ لگی ہوگی پیپر کے اوپر ٹھیک ہے میں اپ کو لگا کھی اس طرح سے دکھا دیتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس بھی بہت ہی جو ہے نا ایسا ایمپورٹن پیج ہوگی ہے کے جس کے اوپر جو ہے نا وہ ٹیپ لگی ہوگی آپ کے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو کس طرح سے اتارایا ہے تو بس یہ میں نے جو ہے نا ٹیپ لگا دی ٹھیک ہے ایک سائٹ سے میں نے اس کو اچھی طرح سے یا لگا دی اچھ پر چسپا کر دیا اور دوسرے سائٹ trace میں اس کو کٹ کر لیا تو جو اس کی اوپوزیٹ سائیڈ ہوگی نا ٹیپ کی اس کو ہم نے پیپر کے اوپر اچھی طرح سے ہاتھ رکھ کے نا دوسری سائیڈ کو کھینچے اور آپ دیکھے گا کہ آپ کا پی جو جو ہے نا وہ بالکل بھی نہیں پھٹے گا ٹھیک اچھا نیکس آئیڈیا میں آپ کو بتا رہی ہوں ہمارے گرد میں جتنی میں جب ہم کپڑے پریس کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے ٹھیک ہے چاہیے بچیوں کے کپڑے ہوگے یا بچوں کے شرٹ کو تائے ہم کس طرح سے آسان کس طرح لگا سکتے ہیں کہ ہمارے کپڑ میں جو ہے نا وہ جگہ بہت زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے اور جو کپڑے ہیں نا وہ زبدست طریقے سے ہم ارگنائز کریں ٹھیک ہے آپ نے کوئی بھی کوپی یا کلیپ بورڈ یا آپ کے پاس کچھ بھی کوئی فائل ہے نا وہ ہم نے اس سینٹر میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا اس کو تہہ لکھا دینا ہے شرٹ کو یا بچیوں کے کوئی بھی کپڑے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اندر سے نکال دینا ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے نا یہ دیکھیں اس کی تہہ جو ہے نا میں نے شرٹ کی لگا رہی ہے یہ کہنا ہے نا زبدست آئیڈیا اچھا یہ نا میرے پاس دو کول کے ٹوثپیس کی ایک ٹوثپیس کی نا ڈبی جو نا خالی پڑی ہوئی تھی میں آج آپ کو اس سے دو بہت ہی زبدست سے ارگنائز اب نانا بتاتی ہوں کہ ہماری کپڑ میں بہت زیادہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی چھیزیں ہوتی ہیں جن کو کہ ہم سیف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کہ ہمارے پاس خالی ڈبیاں پ چھوٹی 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 چ ایک والا حصہ جو اترا تھا اس کو میں نے نیچے سے ٹیپ لگا دیا اچھی طرح سے ٹھیک ہے ٹیپ لگانے کے بعد تو یہ دیکھیں اس کو میں نے سنٹر میں سے کٹ لیا اور یہ دو ایک سائٹ پہ ہو گیا اور جو دوسرے چھوٹے والے تھے ان کو میں نے ایک سائٹ پہ کر دیا ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے ان دونوں سائڈوں کو اندر سے اوپر میں نے لگا دینا ہے ڈبل ٹیپ ٹھیک ہے ڈبل ٹیپ لگا کے اس کو ہم سب کو آپس میں جو ہے نا وہ جوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح کا ارگنائزر بنا کے اپنی قبر کی اندر لگا کھلیں اپنی قبر کے دروازے کو ٹھیک ہے اس کو کھول کے بچوں کو جہاں بچوں کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں چھوٹ چھوٹی پونیاں ہوتی ہیں کلیپس ہوتے ہیں کیچر ہوتے ہیں یا ایک نیل کٹر ہو گیا اس طرح کی چیزیں جو کہ ہمیں دونے میں بہت زیادہ مشکل ہو بچوں نے سبس بس سکول جانا ہوتا ہے تو بس کہ وہ آ کے بھی اس کے اندر ڈال دیں اور سبک ان کو پتا بھی ہو کہ ہم نے اپنی چیز جو ہے نا وہ کدھر کھی ہے اور ہم نے کہاں سے اس کو جو ہے نا اٹھا کے جو ہے نا اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ اس طرح کے کوئی بھی آپ کے باس ڈی بی ہو آپ اس کا ارگنائزر بنا کے نا اس کو بس آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس طرح سے بنا لیے دو ارگنائزر میرے تیار ہو گئے تو اب جو ہے نا میں اس کو اپنی قبر میں لگا دوں گی بس ڈبل سائیڈی ٹیپ لینی ہے اور اس کے دونوں کے بیک پہ میں نے اس کو لگا کے تو اپنی قبر کی جو دروازہ تھا نا اس کے اندر میں نے اس کو لگا دیا ٹھیک ہے آپ بھی اس طرح کے آئیڈیاز اپنا کے تو اپنی لائف کو بہت زیادہ آسان بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے قبر کے اندر والی سائیڈ پہ یہ دو ارگنائزر بنا کے لگا دیا ہم اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ رکھ سکتے ہیں بچوں کی چھوٹی چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں پین پوائنٹر یا کچھ بھی ان کے پاس کوئی بھی چیز جو ہو جو کہ آپ کو ڈوننے میں مشکل ہو بچہ خود سے اپنی چیزیں جو بہ آسانی اپنی جگہ سے جو ہے نا وہ اٹھا سکے بس تو پھر آپ نے اس آئیڈیا کو لازمی یوز کرنا ہے ٹھیک ہے حوپ سو آپ کو میری آئیڈیاز پسند آئے ہوں گے جی اللہ حافظ